اعتراف ہو رہا ہے خود ان کی طرف سے مجلس شورا میں یہ مساودات جو ہے زیر باس آتے ہیں اس مجلس شورا کے صدر وہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اس کی راہ میں فقہ کا اختلاف ایک رکاوٹ ہے ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ان اختلافات کو ختم کیے بغیر ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ ہماکت ہوگی انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ مختلف مقاتب فکر کا باہمی فقہی اختلاف تارخیر کا باعث بن رہا ہے اور ہمیں زیادہ سوچ بچار کے بعد ایسا متفقہ لاہعہ عمل تیار کرنا ہے جو انتشار کی راہیں بند کر دے فقہ کے مطابق قانون بنانا ہے ان کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے میں ان کے لئے پر علماء کرام یہ اختلافات آ کے پیدا غزل تو پامالسی غزل کا لیکن بات وہی ہے کہ میر کیا سادھا ہیں جس نے انہیں بیمار کیا اسی اتار کی لڑکے سے دعا مانگتے انہیں کہتے ہیں انہیں علماء سے کہا جا رہا ہے اختلافات کو بھر کرو علماء کے اختلاف کے متعلق جب بھی کچھ کہا جائے کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہا نظام مصطفیٰ کی تحریک میں ہمارا متحدہ نظام کیسا تھا جناب جی دیکھا تھا ہم نے جلوس دیکھا تھا دنگے اور جگڑے فضاد دیکھے تھے اس میں تو خیل اختلاف نہیں تھا جو آپ شامل تھے درمیان ان کے اختلافات پہ آپ نے نگاہ نہیں ان میں جید ستون مفتی محمود مرہوم ہو گئے وہ بھی سیدہ اولالہ موجودی مرہوم ہو گئے وہ متحدہ محاذ میں تھے نا نظام مصطفیٰ کے قیام کے لئے پتہ ہے آپ کو کہ ان دونوں کے آپس میں قفیت کیا تھا مفتی محمود صاحب نے یہ ایک لکھا تھا کہ مادودی نے جمعیت العلماء کے مولویوں کے خلاف فتوہ دیا ہے مادودی کو فتوہ دینے کا حق حاصل نہیں فتوہ دینے کا حق مجھے ہے میں اب تک پندرہ ہزار فتوے دے چکا ہوں اور وہ سب مجلد کتابوں میں موجود ہیں یہ انہوں نے حیدر آباد کی پریس کلب میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا میں آج اس پریس کلب میں فتوہ دیتا ہوں کہ مادودی گمراہ کافر خارج اسلام ہے اس سے اور اس کی جماعت سے تعلق رکھنے والے کسی مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز اور حرام ہے اس کی جماعت سے تعلق رکھنا کفر اور زلالت ہے وہ امریکہ اور سرمایہ داروں کا ایجنٹ ہے اب وہ موت کے آخری کنارے پر پہنچ چکا ہے اور اب اس سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی اس کا جنازہ نکل کر رہے گا یہ ہفت روزہ زندگی کی دس نومبر سن انہتر کی اشائیت میں چھپا تھا مولانا مادودی کا اور وہی مولانا مادودی اور یہی مولانا محمود یہ نفاذ اسلام کے متحدہ محاذ کے سب سے بڑے ستون تھے آگے چلیے محاذ کے اندر سارا دن وہاں میدان جنگ میں متحدہ محاذ منع کے لڑائی کی رمضان کا مہینہ تھا نا آپ کو پتہ افتاری کے لیے وہ یہی ہمارے قریب چودری ظہور الہی مرہوم کی یہ کوٹھی ہے اس میں افتاری تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ افتاری اور کھانے میں تو یہ سب کٹھے ہوتے ہیں اس افتاری میں یہ سارے جمع تھے اب ان کی جو شامت آئی تو افتاری ہوتی ہے مغرب کی نماز کے پاس افتاری میز پہ بیٹھ کر اکٹھی کی مغرب کی نماز کی اذان ہو گئی نظر آتا ہے کسی نے شرارت کی ہو گیا اس میں سے مولانا محمود اٹھے اور ان کے ساتھ ان کا ٹولہ ایک طرف کو ہو گیا مولانا نورانی اٹھے اور ان کے ساتھ ان کا ٹولہ دوسری طرف ہو گیا اسی لان میں انہوں نے دو الگ الگ نمازیں پڑھیں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لئے متحدہ محاذ بنانے والے نمازیں پڑھیں اس نے میں کھانا آگیا میز پہ پھر آگے اکٹھے ہو گئے یہ افثانیں نہیں عزیزہ نمان کل کی باتیں ہیں موجود ہیں اخبارات کے اندر اس سے بھی آگے چلیے مولانا نورانی نے اس کے بعد نہیں بالکسان اڑکتر میں ہے ایک تقریر کی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد کی بات ہے وہ متحدہ محاذ بھی تو وہی جو سال تھے ستہتر کے بعد کہ اس میں بنا ہوا تھا تو انہوں نے تقریر کی ایک اس میں انہوں نے فرمایا کہ ابھی حال ہی کا ذکر ہے کہ میں اور مولانا عبدالسطار نیازی مولانا غلام علی اکاروی اور مولانا سید حسین الدین شاہ صاحب ابھی یہ تین چار دن کی بات ہے انہوں نے تقریر میں کہا تیرہ اکتوب انیس سو ستہتر کا ذکر ہے کہ ہم سب جنرل زیاء الحق صاحب سے ملاقات کے لئے گئے تاکہ دار العلوم اور ایک مسجد کا سنگ بنیاد ان سے رکھوایا جائے ان سے باتیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے وسیع القلب ہیں آپ میں بڑی رواداری ہے آپ میں بڑی فراخدلی ہے اور پھر فرمانے لگے کہ اسی فراخدلی کا نتیجہ ہے کہ جب آپ سہالہ میں تھے قید کے ان لمحات میں رواداری اور وسط قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلان صاحب کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی تھی مجھے یہ رپورٹ ملی ہے صدر صاحب ان سے فرما رہے ہیں کہ خوشی کی بات ہے کہ ایسی ہوئی مفتی صاحب فرماتے تھے کہ نہیں مولانا نورانی کی بات ہو رہی ہے فرماتے ہیں کہ میں سنتا رہا جب ان کی بات ختم ہو گئی تو میں نے جواباً عرض کیا کہ جنرل صاحب بڑا افسوس ہے آپ کو غلط اطلاع دیئے ہاں جی شریعت کا معاملہ تھا دین کا مسئلہ تھا اسی وقت اس کی تردید کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ کسی غلط فہمی محلہ رہے ہیں ہم میں الحمدللہ بڑی وسط قلبی ہے لیکن غستاخ رسول کے لئے یہ کوئی وسط نہیں ہم میں رواداری ہے لیکن حضور پر نور کی شان میں تنقیز کرنے والے کے لئے کوئی رواداری نہیں عالی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کا لکھا ہوا فتوہ موجود ہے جس میں علماء حرمین الشریفین کے فتاوے بھی موجود ہیں اور وہ سب مسلک اعلی حضرت کی تصدیق ہے ہم الحمدللہ اس فتوے پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی شخص ہو خاڑیرہ اسماعیل خان کا ملتان کا اچھرے کا ہو کسی شاد میں رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور میں نے کہا جناب والا یہ چار چار ٹکے کے لوگ کیا ہیں ہم تو حرمین الشریفین کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے یہ ملہ جو چار چار ٹکے کے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتی آپ کو یہ غلط اطلاع ملی ہے آپ مطمئن رہیں ہمارے مسلک میں ایسی رواداری فراخت نہیں اور وسط قلبی نہیں ہے ہمارے قلب میں ان کے لئے نہ آج وسط ہے نہ اندہ ہوگی اور اس کے لئے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہوں گے میں نے کہا ان سے کہ آپ کو یاد ہوگا قومی اسمبلی میں بھی اضان ہوتی تھی علامہ اظہری موجود ہیں ان لوگوں کا رخ ایک طرف ہوتا تھا ہمارا روح ان سے دوسری طرف دیکھ دی اس کے دیکھنے والے ایک نہیں دو نہیں بے شمار لوگ آج بھی موجود ہیں اور یہ اکٹھے مل کے اسلامی قانون اور نظام موسیقا